بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فضان بڑھ کا سلام ناظرین آج جو دن ہے بارہ ربیل اول کا جو دن ہے کہ آج کے دن پوری کائنات پہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کی اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہمارے لیے بھیجا تاکہ دنیا میں انسانیت کو فروغ مل سکے اور اگر ہم پہلے کی بات کریں تو جس طرح عورت کو عزت نہیں دی جاتی تھی مار دیا جاتا تھا تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پرنور کے بعد یہ چیز انہوں نے بتائی کہ یہ جس کو تم دفنا رہے ہو یہ کوئی فارق چیز نہیں یہ تمہاری ماں ہے ماں کا رشتہ دیا ایک خاتون کو بیٹی کا رشتہ دیا بہن کا رشتہ دیا اور جو بدھ اور جو یہ کافر تھے کفار جن کو دفنا دیتے تھے انہی کو جو ایک جنت ہے جتنے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں نمازیں پڑھتے ہیں زفاہ دیتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں لیکن جو جنت ہے وہ اس کی جو چابی ہے جو اس کی کی ہے وہ ماں کے قدموں تلے رکھ دی اور یہ بھی جو رحمت ہے یہ بھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی بہت بڑا کرم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارک سورہ احزاب کی جو ہے اس میں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے خوشتے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجا کرو یہ وہ عبادت ہے میں تھوڑا سے بیک پہ جاؤں تو جتنی عبادتیں اللہ نے اس کا حکم دیا وہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زتاعت ہے وہ سب ہم پر لازم ہے لیکن یہ درود پاک وہ عبادت ہے کہ جو اللہ پاک خود کر رہا ہے اپنے پاک محبوب اور اس کی حال کے لئے تو یہ ٹاپک اب چلتا رہے گا سب سے پہلے میں جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعرف کو یہاں پر کرواتا چلوں ویسے تو کسی تعرف کو محتاج نہیں ہے سب سے پہلے پوری دنیا جنہیں جانتی ہے عالم اسلام میں ایک ان کا بہت بڑا نام ہے لامہ آصد جوری صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمایا ہے یہاں پر ریسرچر ہیں سکولر ہیں اور اسلامی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں سپیشلی یوت کے اس کو بہت اچھے طریقے سے بہت خوش اسلوپی سے انٹرنیشنلی اس کو سالف کرنے کی جمہارت ابو رکھتے ہیں سیدہ بہت زیادی صاحب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے علامہ صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے سیر کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ آج کے دن پوری کائنات جھوم رہی ہے خوشی میں ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کس طرح ہمیں سیلیویڈ کرنا چاہیے کس طرح منانا چاہیے دنیا میں تو ہم منا رہے ہیں اور آسمانوں میں کس طرح منایا جا رہے ہیں حضور اللہ بن شیط و عضو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد المصطفی وآلہ وآلہ بیت حقیبی ابت واہرین سب سے پہلے تو میری طرف سے جتنے بات تشریف فرمائیں اور جہاں جہاں تک آواز جاریے سب کو سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پر نور بہت ہے رب مارک کو اور حق بات تو یہی ہے کہ آج اس ہستی کی آمد ہے کہ جس کے ہونے کے سبب ہمارا ہونا وجود میں آیا ہے بے شک بے شک ماشاءاللہ میں سب سے پہلے تو اس خوشی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یقینا خوشی کے بہت سارے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور یہ روایات اور یہ جو روایت خصوصاً بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کی اس لحبت کی کتابوں میں بھی گھر چاہے اور اس دنیا میں دیکھا پڑا کہ جس سال سرکار ختمی مرتبہ تشریف ہیں دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جو آتش قدے تھے قدیمی لوگ آتش پرست تھے ان کے وہ آتش قدے جو تھے وہ بجھ گئے بے شک اور جو بت رکھے ہوئے تھے خانہ خدا میں بت پرستوں نے وہ بھی گر گئے ایک موجزات رونما ہوئے سرکار کی آمد پہ تو ہر خوشی جو ہوتی ہے وہ موقع طریقوں سے منائی جاتی ہے تو ذات اہدیت میں جو اپنے حبیب کو بیجنے کی خوشی منائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ثابت ہو رہی ہے تو آتش قدوں کے جاتے بجھ جانا اور بتوں کا گر جانا یہ بھی کچھ ایکسٹرا آرڈنری باتیں تھیں جو دنیا نے پھر دیکھی یعنی خوشی کا جو بہترین طریقہ خداوند عالم کو نظر آ رہا تھا وہ جہالت کو مٹانا تھا تو اب جس طرح ذات اہدیت میں خوشی منائی ہے تو پھر میں یہ کہنے پہ مشبور بھی ہوں کہ سرکار کی آمد کی خوشی اگر ذات اہدیت اس طریقے سے اس وے سے مناری ہے تو ہمارا جو بھی طریقہ ہوتا ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کو خیراج پیش کر دیا جائے لیکن ایک طرف دوسری بات جو سائیڈ بے سائیڈ کہنا میں ضروری سمجھوں گا کہ آج یقینا کائنات آدم و عالم میں آسمانوں میں زمین پہ جہاں بھی کیونکہ جہاں جہاں تک کہ یہ رسول خدا کی رسالت ہے جہاں جہاں تک وہ رحمت ہیں وہاں مہتر خوشی منائی جا رہی ہے چونکہ لیکن ایک پہلو جو ہے وہ ہوئیشہ ہوتے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کائنات کے سب سے محذب انسان کی آمد ہے بے شک جس میں تہذیب بٹی بھی اس کی آمد ہے یا جس کے صدقے میں تہذیب بٹی ہے یہ اس کی آمد ہے بے شک جس نے انسان کو سانس لینے سے لے کر کہ ہر پہلوم جینہ سے کھایا یہ اس کی آمد ہے تو اس کا جو ملاد ہوگا اس کی جو خوشی ہوگی وہ اتنی ہی تہذیب سے منانے کی ضرورت ہوگی جتنی بڑی وہ خودشخصیت ہوگی بے شک تو چاہے وہ ہمارے جلوسہے ملاد ہوں یا کچھ بھی ہوں تو اس میں تہذیب کا پہلو اتنے احتاط احتاط سے تھامنا پڑے گا کہ کائنات کے سب سے کب انسان کی آمد ہے تو اس پہلوم پہ بھی یہ نا وہ رحمت اور وہ انسانیت ان کا دائرہ کہاں تک مسیح ہے اس کے لئے چھوٹی سمیت اور آپ کا پروگرام آگے پڑے یہ دیکھیں علم کے معنی دیکھیں میں احسیت میں قرآن حکیم میں اشارت فرمایا ممار صلی اللہ کا اللہ رحمتہ عالمین حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اب یہ جو عالمین ہیں مجھ مجھ مسکین سمیت کسی قسم کا سکولر بھی جو ہے وہ عالمین کے معنی نہیں کر سکتا یہ میں عجیب بات کر رہا ہوں کہ عالمین کے معنی نہیں ہو سکتا وہ اسی ہے علم کے معنی ہوتے جاننا لیکن جو علم منطق میں علم کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ حصول صورت الشیع اندل آقل عقل میں اس کی تصویر نہ اس کا علم ہوتا ہے بے شک بے شک مثلا ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں کہ اے فور ایپل تو ساتھ میں اسے وہ ایپل دکھا بھی رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے ذہن میں ایک نقشہ بن جائے کہ ایپل اس طرح کا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں سی کو کاؤ تو ساتھ میں ایک پکٹوریل ویو اس کاؤ کا اسے دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذہن میں جب بھی لفظ کاؤ آئے تو وہ سمجھ جائے کہ گائے دودھ دینے والا جانور سینوں والا چھپایا بے شک تو اس کو ساتھ میں یجلائی کہ وہ سمجھ جائے بلکل تو اب اگر کسی نے پورا پاکستان نہیں دیکھا ہوا تو اس کے لئے عالمین کے مانن کرنا کتنے مشکل ہو جائیں گے بے شک بے شک کہ بھئی اس کا وہ نقشہ ذہن میں کیسے کھڑا ہو وہ تصور کیسے پیدا ہو کہ عالمین کہاں کسے جاتا ہے بلکل لیکن لیکن ایک آیت قرآن حکیم کی ایسی ہے جس نے بتایا کہ عالمین ہوتے کیا ہیں الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے تو اب ربوبیت کا دائرہ ہے جو وہ کائنات کی ذرے ذرے پر ہے جہاں جہاں لفظ عالم کا لفظ استعمال ہوگا وہ اس پہ میرے اللہ کی ربوبیت ہے لیکن یہ آیت خود تفسیر کر رہی ہے اس بات کی کہ جہاں جہاں بے شک میرے رسول کی رحمت کا سایہ بے شک بے شک بے شک بے شک اس میں میں ایک چھوڑا سا question اور add کروں گا کہ آپ بہت اچھے بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر رب کی ربوبیت ہے وہاں پر رحمت العالمین کی بھی رحمت ہے تو صرف اچھ کونسپٹ ہمارے یہاں پر clear نہیں کیے جاتے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لئے پاک نبی آئے تھے اور یہ صرف مسلمانوں کے لئے ہیں تو رحمت المسلمین تو نہیں رحمت العالمین ہے تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ کرسچن کے لئے بھی یہ رحمت بن کے آئے جتنے مذہب جتنے لوگ ہیں چرند ہیں پرند ہیں جانور ہیں جنات ہیں سب کے لئے وہ رحمت بن کے آئے تو آپ اس کی اوپر کیا کہنا سے بڑی خوبصورت آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ چاہے اس میں کرسچنیٹی ہو چاہے اس میں جوڑیزم ہو اب رحمت بمانے یہاں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے جو انسان کو انسان کو جہالت جیسے اندیرے سے مکال کے علم کی روشنائی کی طرف لے جائے وہ رحمت نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا اب یہاں شرط اب شرط یہاں اسلام نہیں تھی یا یوں کہہ لی جئے کہ اگر کوئی اس سے پہلے کرسچنیٹی میں زندہ تھا اور میرا نبی اس کو ہدایت کرنے کی آیا کہ وہ پیروی کرے اس خدا کی جہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں نہیں یہ دعویٰ رج کیا جائے اور اسے اسلام کی طرف لایا جائے تو یہ اندھیروں سے کسی کو نکال کر روشنی میں نور میں لے آنا ہی رحمت کے معنی ہوتے ہیں بے شک ماشاءاللہ کہ کیا کرسچینیٹی یا جویس لوگوں کے لیے یقینا رحمت ان معنوں میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جہالت کی اندھیرے میں نہ رہ جائے وہ بھی اسی روشنی میں آئے جہاں میں لانا چاہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے علامہ صاحب کہ جہالت کی طرف کوئی نہ رہے بلکہ ہدایت کی طرف آئے اور ہدایت کا نشان کہ سنہ پاک محمد اور آل محمد کی کروں میں کیا کہ نام خدا نام رسول تو اس پہ ہم تعریف نہیں کرسکتے ہم صرف کوشش کرسکتے ہیں تعریف کرنے کی خدا کی ذات ہے کہ جو اپنے محبوب کی تعریف کرے اب آزی صاحب آپ کی طرف آتا ہے شان رسول صلی اللہ علیہ بے شک وہ بھی چیز ہم آپ سے پوچھیں گے اور اب جس طرح پوری کائنات میں جس طرح بارہ ربعہ لول آتا ہے تو پوری کائنات کے اندر جشن کا سماہ ہوتا ہے بچے انڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہوتے ہیں میٹھی چیزیں جشن ہوگا وہ ایک ایسا سماہ ہوگا کہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم تشریف لے کر آئے تو اس پر روشن ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ابتراہ سے پہلے ہر ایک انتہا کے بعد ہر ابتراہ سے پہلے ہر ایک انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آج کا خوبصورت موضوع میں اپنے تمام ناظرین اور جتنے دیکھنے سننے والے ہیں سب کو ملاد النبی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا کہ خدا مقدس اور مبارک دین کے صدقے میں ہمیں ہمیشہ صحیح راہ پر رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کا سوال دیکھئے محترم جب بھی دنیا کے عرب کلچر کو چھوڑیں آپ اپنے ہند کے کلچر کو دیکھیں جب بھی گھر میں کوئی نومولود پیدا ہوتا ہے یعنی کوئی بچہ پیدا جو ہی ہوتا ہے تو گھر میں خوشی کا سما ہوتا ہے مو میٹھا کرایا جاتا ہے بڑوں کو مبارک بات دی جاتے 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 جس طرح کا جس مقام اور منصب کا وہ گھرانہ ہوگا وہاں خوشی کا احتمام اور تبرکات کا احتمام اسی احتبار تکتے ہیں کہ اس وقت خدا احتمام کیا ہوگا وہ کون سی رحمتیں برکتیں اور نورانیت نازل ہوئی ہوگی اور آپ تشبر کر سکتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو بتہا کے سید تھے ان کے بعد رسول اللہ کے والد حضرت عبد اللہ علیہ سلام وہ تو وفات پا چکے تھے رسول اللہ کی آمد سے پہلے اب جناب سیدہ آمن سلام اللہ علیہ وہ زندہ تھیں اور رسول اللہ کے چچا حضرت عبد طالب علیہ سلام بھی ابھی زندہ تھے چونکہ رسول اللہ تقریباً چھ سال والدہ کے زیر سایہ رہے ہیں اور آٹھ سال تک اپنے دادا حضرت عبد المطلب علیہ سلام سلام کے زیر سایہ رہے ہیں اب مبارک بعد تو دو افراد کو ہی ملی ہوگی یا رسول خدا کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ سلام کو یا رسول اللہ کے چچا اور رسول اللہ کے نکاح خان حضرت ابو طالب علیہ سلام کو تو وہ مبارک آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مبارک صرف اہل مکہ نے دی ہوگی وہ حاملی نے عرش ہیں وہ اور صحاب کا انبیاء ہیں یقیناً وہ اس مبارک بادی میں شریک تھے اور کیوں نہ ہوتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ آپ لفظ الحمد پہ غور کیجئے ہم قرآن مجید کی ابتدا کرتے نا الحمد للہ رب العالم تو الحمد میں علیف لام حی میم دھال الحمد میں سے آپ لام نکال دیں پیچھے احمد بجتا ہے اور احمد میں سے پھر علیف نکال دیں پیچھے حمد بجتا ہے محمد میں سے میم ہٹا دیں پھر پیچھے حمد بجتا ہے تو یہ سارے سلسلے باطنی اور ظاہری اس پروردگار کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں اور ہمارا پروردگار تک پہنچنے کا ظاہری اور باطنی وسیلہ فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ہمارے آقا صلی اللہ کیوں وسیلہ نہ ہوں ہم نے اگر رسول وصول کیا ہوتا وہاں سے جہاں سے رسول اللہ نے ہر شئے لینے کا حکم دیا تھا جیسے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جامعہ ترمز شریف کی حدیث ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد ان سے تمسک کرنا ان کی اتباع کرنا ان سے استفادہ کرنا اب اگر ہم رسول ان سے لیں تو رسول کیسا ملتا رسول کے علیہ 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 سلام نحج علیہ 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 تمام انبیاء فیضان بھئی فقط رسول خدا نہیں تمام انبیاء سوالاک انبیاء علیہ 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 فرماتے وہ بزرگ اور عزمت والے اسلاب سے سلبوں سے پشتوں سے پاکیزہ اور طاہر شکموں میں منتقل ہوتے رہے ہیں اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ 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 جو ان کے چچا تھے جیسے رسول اللہ کے ابو لحب تھے جو ابو لحب رسول کا چچا تھا ابراہیم علیہ 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 تک تمام انبیاء پاکیزہ پشتوں سے منتقل ہوتے رہے اور پاکیزہ شکموں میں آتے رہے تو لہذا یہ آدم علیہ 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 اور تاہر اور پاک سلب اور شکموں میں منتقل ہوتا رہا اور یہ اہل بیعت نے رسول کا تعرف پیش کر وائے ماشاءاللہ بلکو ٹھیک ہے اس میں اگر ایک چیز اور ایڈ کروں کہ پاک نبی جب تشریف لے کر آئے تو تب جو وہاں پر ایک ساری اسی آپ سے زیادہ پہن جانتا ہے کہ وہاں پر کفار کا کتنا بول بالا تھا اور وہاں پر کفار کے ہوتے ہوئے کفار کے اندر یہ رحمت اتار دینا آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ رحمت العالمین کا جو پہلے کا دور جب وہ آپ کے والی بات کہ انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا چالیس سال تک تو اس کی وجوہات کیا تھی اور جو کفار والے تھی ان کے اوپر کس طرح ظلم و ستم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس پر آپ کیا کہیں جی حضور دیکھ یہ باتل کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ حق کا نور حق کا نور بجھا دے وہ علامہ اقبال کا شیر ستیز اکار رہا ہے ازل ستا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی تو یہ چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی کا جھگڑا تو حضرت آدم علیہ سلام کی دور سے شروع ہے شخصیت بدلتی ہے فلسفہ وہی ہے افراد بدلتے ہیں سسٹم وہی چل رہا ہے اور کربلا تک حسین علیہ حزید تک آتا ہے یہ سارے وہ ایک چراغ مصطفی کا نمائندہ آرہ ایک شرار ابو لہبی کا نمائندہ آرہ تو انہوں نے جو تکالیف پہنچانے کی کوشش کی اور میں یہاں کہنا چاہوں گا جناب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پہ پتھر رکھنا کہنا اللہ کو اکنا کہو وہ عذیت ایک طرف حضرت امار یاسر رضی اللہ عنہ جیسے رسول کے وفادار صحابی کو تکالیف پہنچائیں اور ان کے والد حضرت یاسر ان کی والدہ کو جس بے دردی سے شہید کیا نیزے مار مار کے وہ تکالیف ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ساتھ یہ جو کرتے تھے آقا اگر حرم کعبہ میں نماز پڑھے ہیں تو یہ گندی اونٹ کی اجری آقا علیہ سلم کی پشت پر رکھ دیتے تھے اور روایات میں ہے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں ابھی قبلہ جہری صاحب بیان فرمارے تھے رسول اللہ رحمت عالمین ہیں تو وہی دائرہ ہے جو رب عالمین کا ہے تو میں اضافہ کرنا چاہوں گا رسول نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے تو بی بی زہرہ کی سرداری کا دائرہ بھی خواتین کا عالمین میں وہی ہے جو رسول کا بحثیت رحمت ہے اور اللہ کا بحثیت رب ہے جی یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں گفتگو تو اس طرح کی چل رہی ہے میرا دل بلکل نہیں کہا رہا کہ ہم بریک لیں لیکن مجبوری ہے ہمیں بریک لینی پڑتی ہے ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں واپس آکے لامہ صاحب کی طرف چلتے اور ان سے انفومیٹیو گفتگو دوبارہ ان سے سنتے ہیں پلیز ٹیک آٹ بریک